موسیقی الحمدللہ السلام علی رسول اللہ ناظرین اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں دن و رات ہم کو ان نعمتوں سے اللہ رب العزت نے سرفراز کر رکھا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے ہماری آنکھ ہمارے کان ہماری ناک ہماری زبان اور دوسری اور نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ان میں سے ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں احسان مانیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت یہ نعمتیں ہم سے چھین لے لیکن کبھی کبھی ہمیں احساس عمل کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں اللہ رب العزت اچانک چھین لیتا ہے پھر ہم دل بلاتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں جزا فضا کرتے ہیں واوائلہ کرتے ہیں لیکن کیا وہ نعمت ہمیں دوبارہ ملتی ہے اکثر نہیں ملتی تو اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کسی نعمت کو چھین لے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پروردگار تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیشہ ہمارے پاس رہنے دے اور کسی اپنی دی ہوئی نعمت کو مت چھین اور جو آفیت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمارے جسم میں ہمارے بدن میں ہماری عقل میں دی ہوئی نعمتوں میں گھر میں بچوں میں کاروبار میں پروردگار اس آفیت کو ہم سے نہ چھین اور کسی ناگہانی مسیبت میں اچانک گرفتار مت کر پروردگار اور اپنے غزب سے اپنی ناراضگی سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھ یہ ہم جتنا بھی دعا مانگے اتنا کم ہے آپ دیکھتے ہیں چار لفظ ہیں ان چار لفظوں میں تمام طرح کی بھلائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی زوال نعمت جو نعمت دی ہے زائل نہ ہو کبھی تحول آفیت جو آفیت ہمیں دے رکھی ہے تو انہیں پروردگار یہ آفیت ہم سے نہ چھن جائے پجاعت نقمت ناگہانی مسیبت اور پریشانی میں پروردگار اچانک ہمیں گرفتار مت کر اور و جمیعہ سخط ہر طرح کی ناراضگی سے ہمیں بچا لے اب دعا سنیے اور یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و فجاعت نقمتکا و جمیعہ سخط مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرنے والے ہیں صحیح ترین روایت کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کسی ایسے ویسے آدمی کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش لوں جس میں کوئی گنجائش تو دعا آپ نے سنی تو کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا جو نعمتیں تُو نے ہمیں دی ہے پروردگار یہ کبھی ہم سے دور نہ ہو زائل نہ ہو آنکھ کی نعمت ہے کان کی نعمت ہے بولنے کی نعمت ہے دیکھنے کی نعمت ہے سننے کی نعمت ہے یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی بیکار اور بے قیف ہے اور اسی کے ساتھ زوال نعمت کے ساتھ تحول آفیتکا آفیت اگر چھن جائے گی تو کیا بلے گا مصیبت اور پریشانی قلق اور بے قراری اور بے کلی اس سے پنہ مانگ رہے ہیں آفیت چاہیے ہمیں پروردگار اور کسی بھی طرح کی ناگہانی بلا اور مصیبت اچھانک آ جائے کہ ہم اس سے بچ بھی نہ سکیں پروردگار اپنے اس اچھانک خیصلے کہ شر سے ہمیں محفوظ اور جمیع سخطک ایک بار پھر سے سن لو اللہمینی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاعت نقمتکا و جمیع سخطک السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں